اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے لاہور کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان عمران خان کی عدائت پر ضمیر کے خلاف کام کیے میرے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے تھا چودری سرور سابقہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے الزام آئی کیا ہے کہ انہوں نے وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر اپنے ضمیر کے خلاف کام کی میرے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا مستحق تھا عمران خان نو ارکان صوبائی اسمبلی والے شخص سے بلیک میل ہوئے مجھے رات کو ٹیلی فون کال کیا گیا کہ پرویر زلائی ہی ہار رہا ہے آپ کے پاس اختیار ہیں آپ اسمبلی کا جلاس ملتوی کر دیں اگر پرویر زلائی مطلوبہ ووٹ نہ لے سکیں تو اسمبلی کو تحلیل کر دیں عثمان بزدار کو وزیر آلہ بنانا سب سے بڑی عالمی سازش تھی عثمان بزدار کے دور میں صوبے میں ملازمتیں بکتی رہیں میرے خلاف غالم گلوچ ہوئی تو سارے راز کھول دوں گا اب کہیں یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ چودری سرور بھی عالمی سازش کا شکاعت بن گیا پارٹی نے میرے مشورے مانے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے اتوار کو یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری سرور نے کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں نے اپنے ضمیر کے خلاف دستخط کیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور مجھے رات کے اندھیرے میں عودے سے ہٹا دیا گیا میں اس کا مستحق تھا سابق گورنر پنجاب نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ پرویز الہی ہار رہا ہے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے اگر وہ ایک سو چھاسی ووٹ نہ لے سکے تو آپ اسمبلی تحلیل کر دیں چودری سرور کا کہنا تھا کہ یہ مطالبات مسترد کرنے پر انہیں وفا کی حکومت نے برطرف کیا مزید خبروں اور اپ گریمز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ